عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مباشرت کا ایک عدب یہ ہے کہ آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور ایک ہی رات میں وہ ان سب کے پاس جانا چاہے تو ایک کے بعد دوسری کے ہاں جانے سے پہلے نیا غسل کر لینا چاہیے حدیث سے گنجائش ہے کہ آدمی ایک ہی غسل سے اپنی کئی بیویوں کے پاس جا سکتا ہے صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہوں کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی غسل سے اپنی تمام بیویوں کے ہاں ہو لیتے تھے لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے کہ ایک بیوی کے بعد دوسری بیوی کے ہاں جانے سے قبل تازہ وضو کرے جیسے کہ ابو دعوت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو رافع کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رات باری باری تمام ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہوں کے ہاں جانا ہوا ان میں سے ہر عورت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تازہ غسل فرمایا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ہی غسل پر اتفا فرمایا ہوتا جواب میں ارشاد ہوا یہ زیادہ پاکی زیادہ خوشگواری اور زیادہ صفائی کا موجب ہے غسل کے بغیر ایک ہی وقت میں آدمی ایک سے زائد بار مباشرت کرنا چاہتا ہو تو دوسری مباشرت سے پہلے وضو کر لینا مستجب ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو سید خدری کی روایت ہے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے پھر دوبارہ آنا چاہے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے امام حاکم کی روایت میں اس پر اضافہ ہے جس سے اس کی حکمت کا پتا چلتا ہے اس لیے کہ یہ دوبارہ آنے کے لیے زیادہ نشات کا باعث ہے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں جب کوئی شخص رات کے پہلے پہر میں ہم بستری کرے پھر وہ دوبارہ ایسا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس سے پہلے نماز کے وضو کی طرح اچھی طرح وضو کرے آدمی کا دوسری بار مباشرت کا ارادہ نہ ہو اس کے باوجود وہ نہائے بغیر سونا چاہے تو اس صورت میں بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سونے سے پہلے بقاعدہ وضو کر کے سوئے حشام بن اروہ کی اپنے والد اروہ سے روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدی کا فرمایا کرتی تھی جب تم میں سے کوئی شخص عورت سے صحبت کرے پھر وہ نہانے سے پہلے سونا چاہے تو وہ نہ سوئے جب تک کہ نماز کی وضو کی طرح اچھی طرح وضو نہ کر لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جنابت سے قبل آپ سونا چاہتے تو سونے سے قبل آپ نماز کی طرح وضو فرما لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنابت کی حالت میں سونے کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت پرمایا تو اس کے جواب میں بھی یہی ارشاد ہوا کہ سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے دوسری روایت میں اس پر اضافہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وضو کے ساتھ شرمگاہ کو بھی دھونے کا حکم دیا غسل کے سنسلے میں حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں بھی سراحت ہے کہ جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تھے اور بسا اوقات غسل کے بغیر صرف وضو کر کے سو جاتے تھے ابن شیبہ کی روایت میں اس پر اضافہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے اور سونا چاہتے تو وضو فرما لیتے یا کبھی تیمم سے بھی کام چلا لیتے اگرچہ نسائی کے علاوہ تمام دوسری کتابوں میں سراحت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار وضو یا غسل یا کسی اور انداز میں پانی کے استعمال کے بغیر سو جاتے تھے بعد میں جب اڑتے تو غسل فرما لیتے جبکہ معتتہ امام محمد میں سراحت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیوی سے مجامیت کرتے پھر سو جاتے اور کسی انداز میں پانی استعمال نہ فرماتے اسی حال میں رات کے آخر میں دوبارہ مباشرت کرتے اور آخر میں غسل فرما لیتے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کردیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین